بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل سارم کوچنگ سینٹر دیئر فرنڈز ایکٹیو آئس پیسے وائس سیریز ہماری شروع ہے اب جو ہیں ہم آج پھر ہم ایکٹیو پیسے وائس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم دو لیکچر اس پر کر چکے ہیں ایک انٹرودکشن اور اس کے اندر سٹیپس جو آپ نے ایکٹیو سے پیسے جاتے وقت جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں پھر ہم نے تین ٹینس پڑھے تھے کہ آپ کے پاس پریزن ڈیفنیٹ ٹینس پاسٹ ڈیفنیٹ ٹینس اور ٹیوچر ڈیفنیٹ ٹینس کے ایکٹیو آئس سینٹنسی پیسے و میں کس طرح کنوارٹ ہوتے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پریزنٹ کانٹینیوز کو اور جو ہے آپ کے پاس ایک آپ کے پاس ہو جائے گا پریزنٹ کانٹینیوز اور ایک آپ کے پاس پاسٹ کانٹینیوز ٹھیک ہے پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کے جو آپ کے پاس ایکٹیو سینٹنسز ایکٹیو وائس سینٹنسز جو ہوتے ہیں ان کو پیسیو میں کس طرح چینج کرتے ہیں اور جو ہے آپ کے پاس جو پاسٹ کانٹینیوز ٹینس ہے اس کے سینٹنسز کو کس طرح آپ پیسی وائس میں چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک پریزنٹ کانٹینیوز اور پاسٹ کانٹینیوز آپ کو سیمپل سینٹنس کے ان کے سٹرکچر بتا ہے کس طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا جو سیمپل سینٹنس کا سٹرکچر ہے پہلے پہلے آپ کی پاس سبجکٹ ہوتا ہے یا وہ ادھر ایجنٹ ہوگا ٹھیک ہے سبجکٹ ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں سنٹنس ہے ایجنٹ ڈور اپن ایکشن ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ان میں ہلپنگ ورپ لگتے ہیں ایز ہوتا ہے ایم ہوتا ہے یا آر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جو ہے ورپ کی فور فارم لگتی ہے یا جس کو ایجن جی فارم بھی کہا جاتا ہے پھر آپ کے پاس جو ہے اوبجکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر اس کی جو سٹرکچر ہے بلکل سیم اسی طرح کہا ہے لیکن اس کے اندر ہیلپنگ ورپ چینج ہے ادھر جو ہے آپ کے پاس ایجنٹ یا سکجکٹ اور آپ کے پاس جو ہے ووز یا ورپ جو ہے ووز جو ہے سنگلر کے لیے ورپ جو ہے آپ کے پاس پلولر کے لیے تھی ورپ کی فور فارم اور آرکیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے سمپل سنٹنسز اسی طرح پہ ہوتے ہیں اسی سٹرکچر پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح ہوتے ہیں فار اگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے پہلے ایک سنٹنس لکھا تھا کہ he is reading a book ٹھیک ہے یہ اس کا سمپل سنٹنس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے سبجکٹ ہے یا ایجنٹ ہے آپ کا یہ آپ کا ہلپنگ ورپ ہے جو سنگلر کے لیے یوز ہوتا ہے یہ آپ کی فورس فارم ہے آئین جی فارم ہے اور یہ آپ کو اپ جوٹ ہے ٹھیک ہے اس کی اس طرح کریں آپ کہ he was reading a book ٹھیک ہے ریڈنگ آ بوک ٹھیک ہے تو سیم ہی سنٹنسز ہے صرف ہلپنگ ورپ کے وجہ سے چینج ہوتا ہے سنٹنس اور وہ ہلپنگ ورپ اسپیکٹ آف ٹائم بتا رہا ہے کہ یہ پاسٹ کا ہے اور یہ پریزنٹ کا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ اس کی پیسیو بنائیں ٹھیک ہے اس کی اگر یہ ہے آپ کے پاس ایکٹیو وائز کا سنٹنس ٹھیک ہے اب ہم اس کا پیسیو بنائیں تو پیسیو کا وہی پانچ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں ایڈنٹیفائی سبجکٹ اوبجکٹ اینڈ ورپ ٹھیک ہے یہ سبجکٹ ہے یہ ہنپنگ ورپ ہے یہ ورپ ہے یعنی کہ پرنش پر ورپ یہ آبجکٹ ہے نیکس پوائنٹ آبجکٹ کو آپ نے کیا بنانا ہے سبجکٹ بنانا ہے یہ بوک ہے تو یہ آپ کا سبجکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سبجکٹ بنا لیں گے تو آبجکٹ آپ آپ کا کیا ہوگا سبجکٹ ہو جائے گا نیکسٹو ہے آپ کے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ تھا آپ نے کیا لگانا ہے ہیلپنگ ورپ لگانا ہے اکارڈنگ ٹو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سٹیٹ آف بینگ جو ہوتی ہے وہ لگتی ہے یعنی کہ ایز ایم آر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا لگے گا پلس بینگ کا اس کا پیسیو بناتے وقت اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس بی ورپ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے بی ورپ اور یہ بی ورپ بناتے کیا ہوتے ہیں اس کی جو فرسٹ فاہم ہے بی ہوتی ہے جو سیکنڈ فاہم ہے وہ واز یا ور ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس تھرڈ فاہم ہوتی ہے وہ بین ہوتی ہے اور جو فورت فاہم ہوتی ہے وہ بین ہوتی ہے اب یہ فورت فاہم کے ساتھ ہمیشہ بینگ لگے گا ٹھیک ہے اصل میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن میں نے کہا کہ اس پہ آپ زیادہ کنفیوز ہوں گے اس لئے میں ادھر تک آپ کو نہیں levarے گے گا یہ جو بی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس ایم آر پرم آئی گا اور یہ جو ہے اس کے آگے کہیں پہ بی آئے گا جیسے مجھے آئے گا اور اگر بی آئے گا تو اس احم آر کے ساتھ اور جو آپ کے پاس فورس فام ہے فورس فام کے ساتھ بینگ لگتا ہے اور ادھر جو ریڈنگ تھا تھرد فام تھی تو تھرد فام ہی آئے گا اور پلس آپ کے پاس جو ایجنٹ ہے وہ لاز پہ آئی گا اور بائے بھی آئے گا ٹھیک ہے اور اس کی سنٹنس سٹرچر بلکل اس طرح ہے وز ور اوبجیکٹ آپ کا پہلے آ جائے گا پلس جو آپ کا وز ور وز اور ور پلس جو آپ کی فورت فارم اور وز میں بھینگ آئے گا اور پلس جو آپ کے پاس جو تھرڈ فارم ہے وہ آئے گی اور پلس بائے اور پلس آئے گا اب بھی ان سنٹنسز کو اگر ہم کنورٹ کریں تو یہ آئے گا اے بک اور آپ کے پاس جو اے بک کے بعد کیا لگے گا سنگولر ہے تو ایز آئے گا اس کے ساتھ ہم نے بینگ لگانا ہے اس بینگ اور تھرڈ فارم لگانی ہے ریڈ کی تو وہ ریڈ ہو گئی اور بھائے لگانا ہے اور اس کے بعد ہی ہے تو ہم کیا کریں گے ہی مگر ٹھیک ہے اس طرح اگر ہمارے پاس یہ سنٹنس دیکھیں تو پھر وہی کا وہی سنٹنس آئے گا کہ اے بک وز بینگ ریڈ بھائے ہیں کوئی اتنا مشکل سنٹنسز یا ایکٹے اسے پیسے ہو جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ پریزنٹ کانٹینیوز اور وہ پاسٹ کانٹینیوز ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آپ کے پاس کچھ اور ٹینسز لے کر جس میں آپ کے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور آپ کے پاس پاس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس ٹھیک ہے ایک ہے ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ٹھیک ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس دوسرا ہمارے پاس ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور نیسٹ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین تینسز ہیں جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کے ہمارے پاس سنپل سینٹنس کا سٹرکچر ہوتا ہے پہلے پہلے ہمارے پاس سبجیفٹ آتا ہے پھر آپ کے پاس ہلپنگ وار باتیں ہیں ہیز یا ہیو ہیز یا سنگلر فارم ہے پھر آپ کے پاس تھرڈ فارم آتی ہے سنپل سینٹنس کے اندر بھی پرفیکٹ کے اندر تھرڈ فارم آتی ہے پلس جو ہے آپ کے پاس اوبجیکٹ آتا ہے یا جو کی چیز ہے ادھر دیکھیں تو پاس کے اندر سبجیفٹ آتا ہے پلس جو ہے آپ کے پاس ہیز سوری ہیڈ ہی آئے گا صرف پاس کے اندر ہیڈ آتا ہے سنپل میں اور ہیڈ کے بعد جو آپ کے پاس اب اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو فیوچر کے اندر جو ہے آپ کے پاس کیا آتا ہے فیوچر کے اندر آپ کے پاس پہلے پہلے سنچیکٹ ہوتا ہے پھر ویل شیل اور پلس ہیو پلس جو ہے آپ کے پاس ورک کی تھوڑ فارم اور پلس آبجکٹ یہ ان کے سمپل سنٹنسز کے سٹرکچرز ہیں ان کو پیسیو بنانا ہے ادھر جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کونسی فارم لگی ہوئی ہے تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے تو بی ورک کی تھرڈ فارم کیا آئے گی بین آئے گی ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اس کی جو مین ورک کی تھرڈ فارم ہے بی ورک کی وہی تھرڈ فارم آئے گی ٹھیک ہے کیسے آئے گی ادھر اس کی پیسیو بناتے وقت آپ نے اوبجکٹ کو سلجکٹ بنا دینا ہے پھر آپ نے جو ہے ہیز ہے ویسے ہی آئیں گے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ورپ کی تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے پرنسپل طوپے آپ نے ادھر بی ورپ کی بھی کیا لگانی ہے بین لگانا ہے ٹھیک ہے کیا لگانا ہے بین کا آپ نے ہی ایڈ کرنا ہے جو آپ کے پاس نیکسٹ ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ورپ کی تھرڈ فارم ہے پلس جو آپ کے پاس بائی آتا ہے اور پلس آپ کے پاس جو سبجک تھا یا ایجنٹ تھا وہ آئے گا اس کا بھی سیم بائی سٹریکچر بین آئے گی اور آپ نے کیا لگانا ہے اور آپ نے اپنے بیسی structure لگانا ہے سبجک لگانا ہے سوری ادھر سبجک نہیں آئے گا ادھر option سبجکٹ آئے گا ادھر آپ کا اوبجکٹ آئے گا پہلے سبجکٹ بنے گا پلس ویل ہاو ویل اور شیل اور پلس جو آپ کا ہے اور ہے کے ساتھ جو ہے ادھر جو تھرڈ فارم ہے تو دیوار کی تھرڈ فارم جو ہے دین آئے گی اور جو آپ کے پاس اوبجکٹ لگا ہوئے تو ادھر اوبجکٹ کی جگہ پہ سبجکٹ آپ کا اوبجکٹ بنے گا ٹھیک ہے یہی سٹریکچر ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں لکھوں کہ they have played cricket they have played cricket ٹھیک ہے ایک سنٹنس میں تینوں کو ایکسپلین کروں گا they have played cricket ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں کہ cricket اب ادھر تھا they plural اس کے ساتھ ہم نے لگایا ہے اب cricket کو ہم نے سبجکٹ بنایا وہ وہ آ گیا سنگرر تو آپ نے ہیز لگان ہے جو تھرڈ فارم کی وہ ہمارے پاس بین ہے ہیز بین آئے گا اور آپ کے پاس played آئے گا اور by them ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا passive بن گیا presently اب اگر ادھر ہم کریں they had played cricket تو cricket had been played by them اگر اس کو اس طرح کریں کہ they will have played cricket تو cricket will have been played by them تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے active سے passive جانا تو یہ اس simple sentence structure ہے ان کے جو آپ کا main concept تھا جو میں نے دیورپس last میں آپ کو بتایا ہے اس کو ایک sentence structure جو main آپ کے پاس sentence structure ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے جب active سے آپ کے پاس کوئی بھی اگر active wise ہے اور آپ نے کیا بنانا ہے آپ نے بنانا ہے active wise کے اندر آپ کا سبجکٹ ہوتا ہے پلس اگر possible ہے helping verb تو وہ آئے گا اگر helping verb نہیں ہے possible تو وہ نہیں آئے گا اور آپ کے پاس اگر وہاں sense کے اندر possible ہے تو آپ کے پاس جو ہے verb آتا ہے اور verb کی first form second form جو بھی ہے main verb آپ کا جو ہے principal verb ہے پلس object ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو passive میں convert کریں تو passive کے اندر آپ کے پاس object کدھر آئے گا اور آپ کے پاس جو ہے یہ سبجکٹ ہوتا ہے بیسکلی ٹھیک ہے جو object کدھر ہوگا سبجک بنے گا آپ کے پاس جو helping verb ہے یہ بھی verb بنیں گے ٹھیک ہے اور principal verb جو ہے وہ third form بنے گی پلس آپ کے پاس by اور پلس agent ٹھیک ہے یہ بھی verb کیا ہوتے ہیں یہ بھی verb ہمارے پاس جو ہے یہ چیز ہے بی کی first form بھی ہوتی ہے second form اس کی was singular کے لیے word جو ہے plural کے لیے third form اس کی being ہے اور fourth form اس کی کیا ہے وہ ہے being ing form کے ساتھ جو لگتی ہے جو perfect کے ساتھ لگتی ہے وہ being ہے اور جو آپ کے پاس indefinite post کے ساتھ اور بھی کیا ہوتا ہے بھی کیا ہوتا ہے بھی کے ساتھ جو ایس ایم اور آر ایس جو ہے singular کے ساتھ ایم اور کے ساتھ اور جو ہے آپ کے پاس plural کے ساتھ کسی کسی جگہ پہ اگر کوئی اس والی سنس نہیں بان رہی تو پھر اس کی جگہ پہ بھی آئے گا تریز نہیں آئی اصل کا جو sentence structure ایکٹیو اور بیسے ہوگا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے اسی بیس پہ اصل concept یہ ہی ہے انشاءاللہ کچھ چیزیں میں رہ گئی ہیں ایک ٹیپ پیسے جس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر سب کو cover کرلوں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں تینکیو بھائی